اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ محمد کون ہے وہ کہیں گے کہ محمد جو ہے سنستاپک ہے تو سنستاپک ہے تو ساڑھے چودہ سو سال سے ہی یہ مجھب دھرتی پر کیوں اس سے پہلے کوئی اللہ ورڈ نہیں جانتا تھا اس سے پہلے کوئی نماز نہیں کرتا تھا اس سے پہلے کوئی قرآن نہیں جانتا تھا اس سے پہلے قرآن کی وہ نیم نہیں جانتا تھا جو کی قرآن میں اب لکھے گئے ہیں اس سے پہلے کوئی محمد کی وشمیں بھی نہیں جانتا تھا تو یہ وہ بات ہے جس سے آپ تیس سیکنڈ میں صد کر سکتے ہیں کہ نہ تو اسلام کوئی دھرم ہے اسلام کیول ایک کلٹ ہے جو ایک منوشے کے جو ایک ویکتی کے مارگ بتائے ہوئے مارگ پر چلتا ہے اس کی کتاب پر چلتا ہے اور اس کے جیون کا جو بھی پورا ایک چریت رہا ہے کیول اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسری بات کہ اسلام کوئی انادی کال سے چلنے والا مجھب پنت یا دھرم جو کہتے ہیں وہ نہیں ہے آئیے اس آبجیکشن کا آپریشن کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اعتراض کرنے والے بھائی نے مسلمانوں کے طرف سے جو جواب بتایا ہے وہ ان کا اپنا جواب ہے کوئی بھی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا سنس تھاپک نہیں کہتا بلکہ ہر مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مذہب اسلام کے آخری پیغمبر ہیں اسلام کے سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہیں جو مانو جاتی کہ سب سے پہلے مانو ہیں آدم کے طرف نسبت کر کے ہی انسانوں کو آدمی کہا جاتا ہے مسلمانوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے اللہ کے بھیجے ہوئے سبی پیغمبروں پر اور ان کے طرف بھیجی گئی کتابوں پر ایمان ہے وہ پیغمبروں میں فرق بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچاسی میں کہا یہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کے طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی یہ سب اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں اسی طرح اللہ نے قرآن سورہ نمبر بائیس آیت نمبر اٹھاتر میں ایک جگہ فرمایا یعنی اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا مذہب اسلام صرف ساڑھے چودہ سو سال سے ہی اس دھرتی پر نہیں ہے بلکہ جب سے اس دھرتی پر پہلا انسان آیا تب سے یہ اسلام ہے باقی یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کا شبد بھی کوئی نہیں جانتا تھا یہ بالکل غلط ہے اسلام سے پہلے عرب لوگ اللہ کے لفظ کا استعمال کرتے تھے ان کو اللہ کے لفظ پر کبھی آپتی نہیں ہوئی اسی طرح کولمبیا انٹرنیشن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر is اللہ آف اسلام the same as یعوے آف کرسچانیٹی کے عنوان سے ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے اس میں ہے let's first look at the origin and meaning for the term اللہ اللہ probably comes from the aramaic compound term ال الہ which means the god it is a generic term for the highest god of the people یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صدیوں پہلے حقیقی خالق و مالک اور سچے معبود کے لیے اللہ لفظ بولا جاتا تھا اسی طرح عبرانی بائبل میں لفظ الوویم ڈھائی ہزار سے زیادہ بار استعمال ہوا ہے یہ اصل لفظ ام میں الہ ہے اور عدب کے لیے بڑھا دیا گیا ہے جسے مسلمان دعا میں اللہ سے اللہ ہمہ کہتے ہیں رہی بات قرآن اور اس کے قوانین کی تو یہ چیز ہر مسلمان مانتا ہے کہ اسلام کا بیسک تیم ہر پیغمبر کے دور میں ایک ہی رہا ہے اور وہ ہے توہید منوثیزم اسی طرح سے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے کمانڈمنٹس ہیں وہ اسلام میں بھی ہیں قرآن اسی لئے سورہ نمبر تین آیت نمبر چونسٹھ میں کہتا ہے یعنی اے مسلمانوں یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اے اہلِ کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہو اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرائیں اور اللہ کو چھوڑ کر ہمیں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں پھر بھی اگر وہ مو موڑے تو کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں رہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی تو ہر الہامی دھرم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور بھوشوانی موجود ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی گئی توریت کی پانچویں کتاب ڈیوٹرنومی کتاب استثناء میں اللہ تعالی موسیٰ علیہ وسلم سے فرماتا ہے ڈیوٹرنومی کے سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر اٹھارہ میں تمہارے بھائیوں کے درمیان میں سے ایک پیغمبر پیدا کروں گا جو تمہاری یعنی موسیٰ کی طرح ہوگا اور میں اپنے الفاظ اس کے موں میں ڈالوں گا اور وہ ان سے یہی کہے گا جو میں اس کو حکم دوں گا اسی طرح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہیں اتری اور جبریل نے کہا پڑھئے اور آس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا اس کی بھوشوانی بھی پہلے سے یہودیوں کی دھارمی پستک میں موجود ہے کہ جب کتاب اس کو دی گئی جو انپڑھ ہے اور کہا کہ اس کو پڑھو میں تمہارے لئے دعا کروں گا تو اس نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اسی طرح عیسائیوں کی انجیل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشوانی موجود ہے یوہنہ یعنی جان کی انجیل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر بارہ سے چودہ میں ہے عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر ان سب باتوں کو تم برداشت نہ کر سکوگے لیکن جب روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا روح حق اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ وہی کہے گا جو وہ سنتا ہے وہ تمہیں وہی کہے گا جو کچھ ہونے والا ہے اور وہ میری یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بڑائی بیان کرے گا اتنا ہی نہیں بلکہ ہندو مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھرا پڑا ہوا ہے گاکٹر پنڈیت وید پرکاش اپاد دیا اور اس میں ویدوں اور پرانوں سے ثابت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کل کی اوتار ہیں اس کتاب پر بڑے بڑے پنڈیتوں کے تفسریں بھی موجود ہیں ڈاکٹر گوویند کوی راج ڈاکٹر شری گوپال چند مشرا اس پی چتر ویدی شری اشوک تیواری شری رام بھوشن مشرا شری اندرجیت شکلہ ڈاکٹر رام سہائی مشرا پنڈیت رام بہادر مشرا اشوک کمار جائسوال وغیرہ نے اس کتاب کی تعریف کی ہے اور اس پر کمنٹ کیا ہے اور پنڈیت وید پر کاش شپاہ دیائے کی اس کتاب سے اتفاق ظاہر کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کل کی اوتار ہیں اب رہی بات کی اسلام کو دھرم کے بجائے کلٹ کہنا اور یہ باہر کرانے کی کوشش کرنا کہ اسلام کسی خاص شخص کے ذاتی کاموں کو فالو کرنے کا نام ہے یہ غلط ہے اسلام اس پوری سرشتی کے رچائتہ اللہ کے طرف سے اتارے گئے حکامات پر چلنے کا نام ہے پیارے مطر آپ سے نویدن ہے کہ اس کتاب کو آپ بھی پڑھیں اسلام کو قریب سے جانے ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا گہرائی سے مطالعہ کریں پڑھیں اور دیکھیں کہ ہمارے کریٹر نے ہمارے لیے کیا بہتر طریقہ چنا ہے اسے اپنا لیں ہم اپنے عشور اور رب اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو روشن راستہ ضرور دکھائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی